اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے فیملی میں آپ کے دوستوں میں کسی کو پتے کی پتری ہوتی ہے تو پھر دو قسم کے مشورے دیا جاتے ہیں ایک مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کا آپریشن کروائیں جلدی کروائیں کہیں یہ نہ ہو کہ پتے کی پتری نکل کے کہیں پھنس کے پھر بعد میں مسئلے بنائے لیکن ایک اور پاکستانی معاشرے میں تو خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے معاشروں میں ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے فلان فلان رشتہ دار نے تو گھر میں ہی کچھ علاج کیا تھا جس کے بعد سے یہ پتے کی پتری کا درد بھی ختم ہو گیا پتے کی پتری بھی ختم ہو گئی اور اس کے علاوہ بعد میں کوئی مسئلہ نہیں بنا اور خاص طور پہ حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ان کا الٹرا ساؤنڈ دوبارہ کروایا جاتا ہے کہ اگر پہلی دفعہ کروایا گیا تھا اور پتے کی پتری سامنے آئی تھی تو دوبارہ کروانے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ پتری واقعتاً یا تو کام ہو چکی ہوتی ہے یا ختم ہو چکی ہوتی ہے اب ان لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیا استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہوں پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی سائنٹیفک تھوڑی آپ سے بحث ہو جائے گی پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ از اے ڈاکٹر از اے میڈیکل پروفیشنل میں لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اگرچہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ انفرمیشن کے لیے ہیں صرف لیکن پتے کی پتری اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے ڈاکٹر پھر اس کو دیکھ کے سرجری یا داخلہ جو ہوتا ہے تاکہ انٹی بائٹکس دی جائیں وہ تجویز کرتے ہیں لیکن آخر یہ لوگ گھروں میں کون سا ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بطول بقول ان کے یہ جو بتاتے ہیں لوگ کہ ان کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ پتے کی پتری ختم ہو جاتی ہے بنیادی طور پر یہ لوگ چار چیزیں لیتے ہیں اور یہ کرتی کیا ہے یہ جو چار چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتا ہے میٹھا سوڈا آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں یہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا بیس گرام لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے حلدی پاودر اس کا بھی بیس گرام لیتے ہیں اس کے بعد ہے سوکھی ہوئی ادرک جو ہے اس کا پاودر جس کو سونٹ کہتے ہیں ہم عام زبان میں اور چوتھے نمبر پہ جو چیز لیتے ہیں وہ ہے ریوند چینی کی ایک لکڑی کا یہ پاودر ہوتا ہے ریوند چینی کا پاودر تو یہ بھی آپ کو یہ ساری چیزیں پنسار سے مل جاتی ہیں بیس بیس گرام لیتے ہیں یہ لوگ اس کے بعد ان چاروں کو وہ پیس لیتے ہیں یا علیدہ علیدہ سے پاودر بنا لیتے ہیں اب روزانہ صبح و شام ان میں سے ایک ایک گرام جو ہے وہ صبح و شام ہلکا جو نیم گرم پانی جس کو لیوک وارم وارٹر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یعنی گرم ہوتا ہے اس میں ڈال کے کھانے سے یا ناشتے سے آدھا یا ایک گھنٹہ پہلے استعمال کرتے ہیں کتنا استعمال کرنا ہوتا ہے یعنی بیس بیس گرام اس کی کوانٹیٹی لی اس کو پسوالیا یا پسیوی حالت میں لیا ون گرام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو چائے کا چمچ ہوتا ہے وہ پانچ گرام ہوتا ہے یعنی اس کا جو پانچوہ حصہ ہے وہ ون گرام بنتا ہے تو وہ ہر ایک کا ون گرام لیتے ہیں ہلکے نیم گرم پانی میں ان سب کو شامل کر کے اور وہ پی لیتے ہیں اور ایک مہینہ یہ پیتے ہیں یہ میں آپ کو وہ انفرمیشن دے رہا ہوں کہ جو بنیادی طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے اور ایک مہینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک سے دو مہینے کے بعد آپ اپنا الٹرسون کروائیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ مل جاتا ہے اگرچہ میڈیکل ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ داخلوں آپ اپنا آپریشن کروالیں اب ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جو پتے کی پتری ہے دیکھیں گردے کی پتری سیدھی سیدھی نیچے گر جاتی ہے کیونکہ سیدھا ٹریک ہوتا ہے تو اگر گردے میں بنی ہے مثال کے طور پر یہاں پہ اس کے بعد وہ نیچے یوریٹر میں آ سکتی ہے یوریٹر سے وہ یہ اس جگہ پہ مسانے میں آ سکتی ہے اور مسانے سے وہ باہر چلی جاتی ہے لیکن جو پتے کو اگر آپ دیکھتے ہیں یعنی یہ جو اتراز ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر اور جس کا پھر یہ جواب بھی دیتے ہیں جو پتہ ہوتا ہے یہ جگر کے نیچے موجود ہوتا ہے ایک تھیلی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جگر کے اندر بنتی ہے ایک رتوبت جس کو بائل کہتے ہیں یہ نالیاں ہوتے ہیں جس کو ہپیٹک ڈکٹس کہتے ہیں ان کے ذریعے یہ نیچے آتی ہے اور پھر یہ پتے کے اندر سٹور ہو جاتی ہے یہ جو بائل ہوتی ہے اس کے اندر بلیروبن بھی ہوتا ہے اس کے اندر کولیسٹرول بھی ہوتا ہے اس کی آگے جا کے میں بات کرتا ہوں لیکن جو گال بلیڈر ہے وہ جگر میں بننے والی اس رتوبت کو صرف سٹور کرتا ہے کس لیے سٹور کرتا ہے کہ جب بھی ہم چکنائی والی چیز کھاتے ہیں تو فوری طور پر اس کو چھوٹی آنٹ میں یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے جو اس کی کومن بائل ڈکٹ آتی ہے یہ چھوٹی آنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ڈوارڈنم یا ڈیڈنم کہتے ہیں تو اس میں یہ رتوبت گرتی ہے اور چکنائی والی چیز جو ہے وہ حضم ہو جاتی ہے اگر آپ اس کونسپٹ کا سمجھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے بات کریں جن کو پتے کا اگر آپریشن ہو چکا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب بھی وہ چکنائی والی چیز کھاتے ہیں تو ان کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں پیٹ میں درد شروع ہو جاتے ہیں ان کو ابکائیاں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور حالت ان کی خراب ہو جاتی ہے گیس ویرہ بننا شروع ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ جو بائل تھی جو سٹور ہوتی تھی گال بلیڈر میں اور یہ جو گال بلیڈر ہے یہ اس وقت خارج کرتا تھا کہ جب ہم کوئی چکنائی والی چیز کھاتے تھے لیکن جب آپریشن ہو جاتا ہے تو مسلسل جگر بائل بنا کے وہ نیچے پھینکتا رہتا ہے اور جس وقت ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت موجود ہی نہیں ہوتی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گال بلیڈر کیا ہے یہ سٹوریج ہاؤس ہے تو یہ جو سٹوریج ہاؤس ہے اس کو اب آپ غور کریں کہ جو یہ سٹوریج ہاؤس کی ایک نالی ہوتی ہے جس کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم سسٹک ڈکٹ کہتے ہیں یہ کومن ہپیٹک ڈکٹ جو اوپر سے آ رہی ہے اس کے ساتھ مل کے یہ نیچے ایک بڑی نالی بناتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کومن بائل ڈکٹ تو اتراز یہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو مڑ کے جا رہی ہے اوپر سے یہ گردے کی پتھری تو سیدھی نیچے گر جائے گی لیکن یہ کیسے آپ اس کو ختم کریں گے تو یہاں پہ پھر جو جواب دیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ٹریڈیشنل طریقے سے علاج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو یہ چار چیزیں بتائی ہیں میٹھا سوڈا، ہلدی پاودر سکھی ویا درک کا پاودر اور ریون چینی کی جو پاودر ہوتا ہے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ اس پتھری کو ڈیزول کرتی ہے ختم کرتی ہے، حل کرتی ہے ادھر پڑے پڑے، کیسے؟ اسی سے پچاسی جو فیصد پتھری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلیسٹرول کی، باقی جو ہوتی ہیں وہ کلیسٹرول اور بلو ربن کی بنی ہوتی ہے اور سب سے کم جو مقدار ہوتی ہے وہ یا تعداد ہوتی ہے وہ بلو ربن والی ہوتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور چیزیں بھی بتاتے ہیں جیسے کہ تھنڈا پانی نہیں پینا تلیوی چیزیں تو کھانی نہیں ہیں جو فیٹس والی چیزیں ہیں وہ کم سے کم کھانی ہیں اینیمل فوڈز جس کے اندر کلیسٹرول ہوتا ہے وہ بھی کم سے کم کھانا ہے سبزیاں اور پھال زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی ہے تو جب آپ یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں اور یہ خوراک استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر باہر سے کلیسٹرول زیادہ نہیں جاتی جب باہر سے نہیں جاتی اور یہ نسخہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جسم وہ کلیسٹرول جس سے بنا ہوا ہوتا ہے ہی سٹون وہ اس کو استعمال میں لاتا ہے اور یہ جو نسخہ ہوتا ہے یہ اس کو ڈیزول کرتا ہے اور جسم کلیسٹرول کو استعمال کر لیتا ہے اور جو بلیورو بنے وہ باہر نکل جاتی ہے بائل کے راستے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پڑا پڑا وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے پتھری اور اس کا انہوں نے دعوے کے طور پہ لوگوں کے الٹرساؤن بھی دوبارہ کرواتے ہیں ظاہر ہے آپ نے کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کرنی ہے یہ میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو کن میں بنتے ہیں زیادہ ان لوگوں میں جو اچانک اپنا وزن کم کریں گے ان لوگوں میں جن میں کیونکہ نوے فیصد جو کلیسٹرول ہے ہمارے جسم میں ہمارا جگر بناتا ہے جن میں کلیسٹرول زیادہ بنتا ہے جن میں پیلیا کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں خون کے جو سرخ خلی ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتے ہیں بلیروبن بہت زیادہ بنتی ہے جب وہ بائل کے ذریعے گال بلیڈر میں آتی ہے تو وہ بھی سٹون بنا دے گی زیادہ ہی کٹھا ہوگی تو اس لیے وہ لوگ جو بہت زیادہ گوشت کھاتے ہوں بہت جلدی وزن کم کرتے ہوں بار بار کھانے کھاتے رہتے ہوں کیونکہ جب آپ بار بار کھانا کھائیں گے انسلین کا بھی اخراج ہوگا کلیسٹرول بھی زیادہ بنے گی جس کی وجہ سے جب کلیسٹرول زیادہ ہوگی تو وہ پتے میں بھی زیادہ آئے گی زیادہ سٹوریج کے لیے آئے گی تو چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہاں پہ اس کی کونٹیٹی بڑھ جائے گی اور پانی اگر تھوڑا بہت کام ہے تو وہ پریسی پیٹیٹ یعنی وہ آپس میں مل کے جڑ کے وہ پتھریاں بنا دیں گے تو اس لیے اگر آپ سرجری کے بغیر اپنے پتے کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کی بات پہلے تو سنیں اگر نہیں آپ تو یہ نسخہ جو ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں لیکن بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ جو پتے کی پتھری سے بچنا چاہتے ہیں جن کا آپریشن ہو چکا ہے یا جن کی پتھری ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ سرجری کے بغیر ہی جتنے بھی اینیمل فوڈز ہوتے ہیں جس میں دودھ بھی شامل ہوتا ہے اس میں کلیسٹرول ہوتا ہے اسی طرح سے پھل سبزی بہت زیادہ کھائیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اپنا وزن کام اگر کرنا بھی ہے تو اچانک مت کام کریں اگر وہ یہ احتیاط کریں گے تو اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں یعنی تلیوی چیزیں تو بلکل پرہیز ہیں تو اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے اس طرح کی ویڈیوز دوستوں آپ کو ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو نیچے شیئر کے آپشن کو کلک کریں گے تو اوپر ہے کاپی لنک اس کو لنک کو کاپی کریں کہیں پہ بھی شیئر کر دیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں نتا اللہ آپ کو